سواگت کرتا ہوں آپ کو اپنے اس سے یوٹوپ چینل پہ دوستو ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے دیکھیں نوڈرن ریلوے کے جو بچے ہیں وہ بہت دینوں سے بیٹ کر رہے تھے جو بیٹنگ میں کنڈی لیٹ تھے کہ ان کا ڈی بی کب آئے گا بہت سارے کال بھی کر رہے تھے بہت سارے وہاں پہ ایمیل بغیرہ بھی کر رہے تھے تو تمام جو چیزیں ہیں اس کے بعد یہاں پہ ڈیسیجن لیا گیا ہے کہ آپ کا جو ڈی بی ہے وہ اسی مہینے لاشٹ میں کروایا جائے گا جیسا کی آر ٹی آئی میں دو آر ٹی آئی لگائی گئی ہے دونوں میں یہی بتائی گئی ہے چینل پہ رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجے گا کیونکہ یہاں پہ ریلوے کے تمام جو اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کو ملتی رہے گی تو یہاں پہ دیکھئے گا دیکھئے گا نوڈر ریلوے میں یہ آر ٹی آئی لگایا گیا ہے اور نو پاچ کو بھی یہاں پہ ایک ڈیسپیچ ہوا ہے جو آر ٹی آئی ہے اور ایک اور آر ٹی آئی لگایا گیا ہے یہاں پہ دیکھئے گا یہ آپ کا جو لیٹیشٹ ہے بائیس چار سوری لیٹیش نہیں ایک سال پورانا سوری ایک مہینے پورانا بائیس چار دوہزار چوبیس کو بھی ڈیسپیچ کیا گیا تھا اب یہاں پہ دیکھئے گا جو چیزیں بتائی گئے تھی کہ تھرڈ ڈی بی جو ہے وہ آپ کے مئی میں کنڈکٹ کیے جائیں گے یہ ایک مہینے پہلے بتایا گیا تھا کہ مئی میں کنڈکٹ کیے جائیں گے لیکن لیٹیشٹ جو آپ کا اپ ڈیٹ ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مئی میں کب آپ کے جو ہے وہ کیے جائیں گے ڈی بی یہاں پہ دیکھئے گا نو پاچ دوہزار چوبیس میں یہ ڈیسپیچ کیا گیا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے it is informed that the competent authority has decided to conduct third ڈی بی and medical examination from 28-5-2024 to 35-2024 یعنی کی بھی دین آپ کے ایک سپتہ میں یہ چالو ہو ابھی دین ایک سپتہ نہیں after ایک سپتہ چونکہ یہ سات دن کا سپتہ ہوتا ہے اور آج ایک کیس ہے تو یعنی کی ایک سپتہ کے جشٹ بار آپ کے جو ہے وہ ڈی بی اور میڈیکل چالو ہو جائیں گے یعنی کی 28-39-39 تین دین آپ کے ڈی بی میڈیکل چلیں گے چونکہ زیادہ بچے ہوں گے نہیں تو تین دین sufficient ہے اور اس کے بعد اب بات کر دیتے ہیں کہ اس میں joining کا جو time ہے وہ کتنا لگے گا دیکھیں جیسے ہی ڈی بی اور میڈیکل ہوتا ہے تو مینیمم آپ کو 7 days لگ ہی جاتے ہیں sorry مینیمم کر رہے ہیں کہ maximum 7 days لگ ہی جاتے ہیں اگر جو authority ہے وہ تطپہ رہا تو آپ کا جس دین میڈیکل اور یہ آپ کا ہوگا ڈی بی اس کے آپ کا سکتے ہیں کہ ترنت ہی آپ کو اپنے unit بھیج دیا جائے لیکن ہمارے case میں کیا ہوا تھا میڈیکل ڈی بی ہونے کے بعد کم سے کم تو ایک سپتہ دیا گیا تھا جس سے بچے اپنا سامان بغیرہ لا سکے یہ بات آیا گیا تھا کہ آپ کبھی بھی جا کے join کر سکتے ہیں within one month آپ جا کے join کر سکتے ہیں تو بچے کیا ہوتے نا کہ اتنا جیسے ہی ڈی بی میڈیکل ہوا لگتا ہے کہ اگلا دن ہم join ہی کر لے تو کوئی بات نہیں اگر ڈی بی میڈیکل ہو جاتا ہے تو آپ 100% مان کے چلو کہ آپ جو ہے وہ جوب کلیر ہو گیا ہے اب کچھ ہی سمجھ کی بات ہے ہو سکتا ہے دو دن بیٹ کرنا پڑے دو سبتہ بیٹ کرنا پڑے لیکن یہ کنفرم ہے کہ آپ جوب ہو گئی ہے آسا کرتے ہیں آپ کو جانکاری اچھی لگی ہوگی چینل پہ رہے ہیں تو سبسکرائب کر جائے نیکش وڈیو ملتا ہے تب تک جائے ملتا ہے ملتا ہے